اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہیدربادی فیمز خربوزے کا میٹھا جو آپ اس سمر سیزن میں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اور جب آپ اسے تھنڈا کر کے کھائیں گے تو اس کا مزہ دگنا ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے لیا ایک کلو کا خربوزہ اب ہم اس کو ہاف میں کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اس کے سارے بیچ ہم سپریٹ کر لیں گے اب ہم خربوزے میں سے پلپ کو نکال لیں گے اب جو ہم نے پلپ نکالا ہے اس کا ہم ہاف پیوری بنائیں گے اور ہاف تھوڑے رفلی چاپ کر کے ڈالیں گے تو یہاں پر ہم ہاف خربوزے کے پلپ کو گرائنڈر میں ڈال لیں گے 3 فوت کپ شگر ڈالیں گے ون کپ چلڈ ملک کو ڈالیں گے اور اس کی ہم پیوری بنائیں گے اب ہم نے جو پیوری ریڈی کی ہے وہ ایک بول میں ڈال لیں گے 3 ٹیبل سپن ملائی کو ایٹ کریں گے ملائی ڈالنے سے خربوزے کے میٹھے کا فلیور رچ ہو جائے گا آپ اسے ضرور ڈال لیے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹز ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے کاجو بادام کی سمش آپ اپنے پسند کے ڈرائی فروٹز ڈال سکتے ہیں خربوزے کے پیسز کو ڈالیں گے جو ہم نے سچارٹنگ میں بچا کے رکھ لئے تھے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے تک خربوزے کا میٹھا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے گانش کریں گے تھوڑی سی ملائی اور ڈرائی فروٹز کے ساتھ تو آپ بھی اس ٹیسٹی اور ڈیلیشوس خربوزے کے میٹھے کو بنائیے اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ انجائی کریے اور اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھانکس پر ووچنگ اللہ حافظ